جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے چھوڑا تھا کہ میں میرے پاس دو ڈائس ہیں اور میں منوپلی کھیل رہا ہوں تو اس کی کیا probability ہوگی کہ میرے پاس ساتھ آئے اگر دونوں ڈائس کو جمع کیا جائے ان کے نتائج کو اور ساتھ آئے اس کی کیا probability ہوگی تو یہاں پر ڈائس میں نے یہ ٹیبل بنایا تھا اور یہاں پر یہ ڈائس ون اور ڈائس ٹو کے میں نے outcomes لکھے تھے تو چھے نمبر اور چھے نمبر ڈائس ٹو کے اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے تو ٹوٹل بارہ بنتے ہیں تو ہم اس خانے میں بارہ لکھیں گے اس طرح ہم اس ٹیبل کو draw کریں گے تو یوں سمجھیں کہ پہلے خانے میں ایک اور ایک یہ دو ہوتے ہیں ایک اور دو تین چار پانچ چھے سات اس طرح یہ ان دونوں کا سم بنتا ہے یہ دو اور ایک تین اور دو اور دو چار پانچ چھے سات آٹھ اسی طرح تیسری لائن میں ہم لکھیں گے چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور پھر یہاں پہ چار اور ایک پانچ چھے سات آٹھ نو دس پھر یہاں پہ ہو جائے گا چھے سات آٹھ نو دس اور گیارہ اور آخری لائن میں سات آٹھ نو دس گیارہ اور آخر میں بارہ تو یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل بن گیا جس کی مدد سے ہم یہ معلوم کر سکیں گے کہ سات جو ہے وہ کتنی دفعہ یا کتنے کمبینیشن کے ساتھ سات آئے گا تو میں اس میں کلر فل کرتا ہوں یہ سات جو خانے ہیں میں کلر فل کرتا ہوں تو یہ ٹوٹل چھے خانے ہیں جن میں ہمارے پاس سات آ رہا ہے یعنی چھے ایسی پوسیبیلٹی ہیں جن میں سات آ سکتا ہے کل ہمارے پاس جو سمجھیں کہ میں اسے یہاں پر صاف کر کے لکھتا ہوں کہ ہمارے پاس کل پوسیبیلٹیز چھے ضرب چھے چھتیس ہیں چھتیس کل پوسیبیلٹیز ہیں کل نتائج ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور چھے ایسے نتائج ہیں جن میں سات جن میں دو ڈائیس کی جمع جو ہے وہ سات بن رہی ہے وہ چھے عدد ہیں تو چھے میں سے چھتیس تو یہ ہو گیا ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے میں سے ایک پوسیبیلٹی ہے کہ ہمیں سات آئے گا تو اسی طرح ہم باقی خانوں کا بھی پوسیبیلٹیز معلوم کر سکتے ہیں اسی ٹیبل کی مدد سے اگر ہم نے دوسرے کسی نمبر کے بارے میں معلوم کرنا ہو جیسے آٹھ کا سم معلوم کرنا ہو یا چھے کا معلوم کرنا ہو تو ہم اس ٹیبل کی مدد سے آسانی کے ساتھ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کن ڈیجٹس کی ڈائے جو کمبینیشن ہے وہ ایک خاص نمبر ہمیں حاصل ہوگا تو کیا پروبیلٹی ہوگی کہ آٹھ آئے ایک دو تین چار پانچ پانچ دفعہ آٹھ آتا ہے اور پانچ ایسے کمبینیشن ہیں ایسے جوڑ ہیں جن میں آٹھ بنتا ہے تو پروبیلٹی آٹھ کی تو یہ برابر ہے پانچ بٹا چھتیس اور اسی طرح چھے جو ہے وہ بھی برابر ہے پانچ بٹا چھتیس کے تو یہ پروبیلٹی آٹھ کی اور چھے کی یہ دونوں آپس میں برابر ہیں تو چھے کو بھی ہم فل کرتے ہیں گرین کلر سے تو یہ بھی پانچ بٹا چھتیس کے برابر ہے اسی طرح اگر ہمیں پروبیلٹی معلوم کرنی ہو تو یہ بہت یوسفل ہوگا یہ بہت مددکار ہوگا اگر ہم نے اسے کیمت کو یا ہم اس کے مونوپولی میں اسے استعمال کریں میں اس پر ایک الگ ویڈیو بناوں گا تو یہاں پر ہمارے پاس اگر پانچ کی پروبیلٹی معلوم کریں تو یہ ہوگی چار پٹا چھتیس جو کہ ایک پٹا نو ہے تو اسی طرح نو کی پروبیلٹی جو ہے وہ بھی ایک پٹا نو کے برابر ہے تو اس میں بھی چار ریزلٹس ایسے ہیں چار ایسے نتائج ہیں جو ہم نو بنتا ہے جن کا جمعہ اگر میں یہ کہوں کہ ساتھ آنے کے زیادہ امکانات ہیں چھے اور نو سے تو اگر ہم اس کی پروبیلٹی معلوم کریں کہ پانچ آئے یا نو آئے اس کی پروبیلٹی پانچ کی جمعہ پروبیلٹی نو کی تو یہ ایک بٹا نو جمعہ ایک بٹا نو تو یہ دو بٹا نو تو یہ زیادہ ہے ایک پٹا چھے سے یعنی پانچ یا نو کی پروبیلٹی ساتھ آنے ساتھ کی پروبیلٹی سے زیادہ ہے تو اگر یہاں پر ہم معلوم کریں پروبیلٹی دو یا گیارہ کی یہ کم ہے ساتھ کی پروبیلٹی سے آئیے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی کم ہے تو دو کی پروبیلٹی تو یہاں پر صرف ایک پروبیلٹی ہے کہ دو آئے تو ایک بٹا چھتیس اور گیارہ دو دفعہ آتا ہے تو جمعہ دو بٹا چھتیس تو یہ دو بٹا چھتیس تو یہ ہمارے پاس کل ہو جاتے ہیں تین بٹا چھتیس جو کہ ایک بٹا بارہ کے برابر ہے تو یہ یقیناً کم ہے ایک بٹا چھے سے جو ساتھ کی پروبیلٹی ہے تو یہ ایک ایکسپریشن بلکل صحیح ہے کہ دو یا گیارہ کی پروبیلٹی ساتھ کی پروبیلٹی سے کم ہے تو آئیے ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں میں اسے مٹاتا ہوں یہ اب ایک اور مثال کرتے ہیں پروبیلٹی معلوم کرتے ہیں کہ ڈائس کو رول کیا ہم نے اور پانچ آئے ڈائس کو رول کریں اور پانچ آئے دو ڈائس ہوں تو ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں اس ٹیبل میں ہم اگر پہلے ایک آئے تو دوسرے میں چار آنا چاہیے اگر پہلی دفعہ وہ آئے تو دوسری دفعہ تین آنا چاہیے تین آئے تو دو آنا چاہیے اور چار آئے تو یہ نہ چاہیے تو یہ ہمارے پاس یا پانچ آئے جی نہیں پانچ نہیں صرف چار یہ یہ بچز ہیں تو یہ چار بچز ہیں اسٹیبل کی مدد سے ہم نے یہ بنائی ہیں کہ جن کا جوڑ پانچ آتا ہے تو یہ ہم ایک ٹری بناتے ہیں کہ ہم نے پہلے فلپ میں پہلے ڈائی سکرول کرنے پر ایک آئے دوسرے پر دو آئے تین آئے یا چار آئے یہ چار پوسیبیلٹیز ہیں اور یہ اس کی پہویبیلٹی ایک پٹا چھے ہے ڈائیس کے چھے خانے ہوتے ہیں تو اس کی ایک پوسیبیلٹی ہے کہ ایک آئے تو جب ایک آئے تو یہاں سے پھر تو یہاں پر اور بھی پوسیبیلٹیز ہیں کیونکہ چھے خانے ہوتے ہیں تو چھے پوسیبیلٹیز ہیں لیکن ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہم صرف ان پوسیبیلٹیز کی بات کر رہے ہیں جس سے ہم پانچ حاصل کریں تو اس کے بعد ایک کے بعد جب چار آئے گا تو اس کی بھی چھے میں سے ایک پوسیبیلٹی ہے اور دونوں کا سم جو ہے دونوں کا جمع جو ہے وہ پانچ آتا ہے اگر پہلی دفعہ دو آئے تو دوسری دفعہ تین آنا چاہیے تو ان دونوں کا جمعہ پانچ ہوتا ہے اور اگر تین آئے تو دوسری دفعہ دو آنا چاہیے یا اگر پہلی دفعہ چار آئے تو دوسری دفعہ ایک آئے تو ان کا جمعہ پانچ ہوتا ہے ان سب کی probability چھے میں سے ایک ہے تو یہ ان ایونٹس کو ہم نے یہاں پر ڈراؤ کیا میں اسے مٹاتا ہوں یہ کچھ زیادہ بے ترتیب ہو گیا ہے چلے یہی پر اسے کرتے ہیں probability اس ایونٹ کی اگر ہم معلوم کرتے ہیں پہلے ایونٹ کی تو یہ ایک اور چار اس کی probability ایک بٹا چھتیس ہے کیونکہ کل چھتیس possibilities ہیں ان چاروں کی چھتیس میں سے ایک possibility ہے اس کی بھی ایک بٹا چھتیس اور اس کی بھی ایک بٹا چھتیس یہ چاروں چھتیس میں سے ایک possibility ہے کہ یہ combination حاصل ہو یہ جوڑ ہمیں ملے تو کل ان کا جمع چار بٹا چھتیس جو کہ ایک بٹا نو کے برابر ہے تو یہ ایک طریقہ ہے اس کو حل کرنے کا ہم اس tree کی مدد سے یا اس فیرست کی مدد سے یا وہ grid جو ہم نے بنایا تھا اس کی مدد سے اسے حل کر سکتے ہیں کس بھی method سے ہم اسے حل کر سکتے ہیں موسیقا موسیقا